تارہ ایسار دارہ پوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے نمسکار سر آپ آئی پی ایس خود بھی رہے ہیں کبھی آپ پردرشن کرنی کی یوجنا بناتے ہوئے آپ نے کوئی گرفتاری کی اپنی اپنے پولیس کیریئر میں ہم نے یہ تو اخباروں میں خوب پڑھایا کہ لوٹ کی یوجنا بناتے ہوئے ڈانکو یا اپرادی گرفتار تو وہ کیسے یوجنا بناتے ہوئے آپ لوگ گرفتار کر لیتے تھے اور آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا واقعی آپ کو پردرشن کی یوجنا بنانے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا دیکھیں ایسا ہے ہمارے یہاں جو قانون ہے وہ انگریزوں کے سمیے کا بنا ہوا ہے اس میں ایک پرونٹیو ریسٹ کا پرابدان ہے جس کو دھارہ 151 کہتے ہیں اس میں پولس کو یہ پاور ہے کہ اگر اسے لگے کہ کوئی ویاکتی سنگے اپراد کرنے والا ہے تو پولس اس کو اپراد کرنے سے پہلے ہی گرفتار کر سکتی ہے اس کا استعمال اگریزوں کے سمیے میں بھی خوب ہوا ہے اور ستندر بھارت میں بھی خوب ہوا ہے جہاں تک میری بھی اکتیقت بات ہے جس دور میں میں نے زیادہ تر نوکری کیا اس دور میں اس کا درپیوگ بہت کم ہوتا تھا درپیوگ تو ہوتا تھا پرنتو وہ زیادہ تر راجنیتک پرستیوں میں ہوتا تھا کہ اپنے ورودیوں کو پردرشن سے روکنا یا اس پرکار کی کوئی گتیویدی کرنے سے روکنے کے لیے انہیں پہلے ہی گرفتار کر لیا جاتا تھا پرنتو ایدھر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جب سے بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں آئی ہے تب اس کا بیروت جو ہے بہت دھڑھلے سے ہو رہا اور جیسے یہاں ہم لوگوں کا معاملہ ہے اس دن ہم لوگوں نے پریس کلب میں یہ ایک دلت اتیاشاروں پر ویمرش اور جو گجرات سے ساتھی آ رہے تھے ان کی بھاگی داری کے لیے کیا تھا اور گجرات کے جو دلت تھے ایک تو وہ اتر پردیش کے دلت یہاں پر جو اتیاشار سانپور میں ہوا اس کے ساتھ سمبیدنا اور ایک تا بدتا اپنی پردرشت کرنا چاہتے تھے اور دوسرا جو گی جی کو جو ہے وہ اپنا جو سابن جو انہوں نے دلتوں کو دیا تھا یہ مان کر کے دلت گندے ہوتے ہیں دلت ہاتھیں نہیں ہیں تو وہ جو گی جی کو دینا چاہتے تھے وہ سابن جس میں ڈاکٹرن بیڈکر اور بدھ دونوں کا وہ کہتے تھے انش ہے اور وہ امیر کرتے تھے کہ اس کے استعمال سے جو گی جی کا تن اور من وہ دونوں شد ہو جائیں گے اور وہ دلتوں کو صحیح نظریہ سے دیکھیں گے یہ تو سابن کا معاملہ تھا اچھا یہاں تک ہماری گرفتاری کی بات ہے ہم لوگوں نے پریس کلپ کو بک رہایا تھا نردھارت سمیہ پر ہم لوگ جب وہاں پریس کلپ میں گئے تو ہمیں پروندگ نے بتایا کہ پرشاسن کے دباؤ میں آپ لوگوں کی جو بکیں گے وہ نرست کر دی گئی ہے آپ لوگ یہاں پر اپنا جو دلت ویمرش کرنا تھا وہ نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی کارکرم آپ کا نہیں ہوگا ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ایسا ہے تو ہم لوگ نہیں کریں گے ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر یہ تھوڑا سوچنے لگے جب بتایا گیا کہ اب آگے ہم لوگ کیا کریں اب آج پروگرام تو تھا باہر سے لوگ بھی آئے ہیں آ رہے تھے تو اب ہمیں کوئی کلپ سوچنا چاہیے جب اتنا بچار بمرش آر دس لوگ ہم لوگ کر رہے تھے تو تب ہی ترند پولس نے آ کے ہمیں گھیر لیا انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر دو اروپ لگائے انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ بینہ انومتی کے یہ کارکرم کرنے جا رہے تھے جبکہ ہم نے کیا نہیں اور دوسرا یہ کہا کہ یہاں آ کر آپ لوگوں نے شانتی بھنگ کیا تو میں نے ان سے یہ کہا پریس کلب میں جا کے آپ نے شانتی بھنگ کیا یہ پریس کلب میں جا کے آپ نے شانتی بھنگ کیا یہ اروپ ہمارے اوپر لگایا گیا بہت گمبیر اپراد ہے یہ اروپ ہمارے اوپر لگایا گیا اور میں نے کہا کہ پریس کلپ کے اندر تمام پریس میٹ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بچار گوشتیاں ہوتی ہیں اس کے لئے کبھی بھی انمتی پرشاسن سے نہیں لی گئی ہے اور جو شانتی بھنگ کی بات ہے دھارہ 144 جو ہوتی ہے وہ باہر ہوتی ہے سڑک پر ہوتی ہے وہ کلپ کے اندر نہیں ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں نے آل لیڈی یہ دو اپراد کر دیئے ہیں اور آگے بھی اسی پرکار کا اپراد کیے جانے کی سنبھارنا ہے یہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے پلس لائن میں لے جا کے پانچ گھنٹیں بٹھائی رکھا اور بعد میں بیس بیس ہزار کا مصلقہ لے کے جو ہے ہم لوگوں کو وہاں سے چھوڑا جا تو میں یہ سارے گھٹنا گرم سے اسنس کرس پر پہنچا ہوں کہ ہم لوگوں کی گرفتاری کرنا پورو نہیں ہو جاتا کیونکہ سرکار نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم نے گجرات کے دلتوں کو لکھنوں میں نہیں گزنے دیا ان کو جانسی سے باپس کر دیا اور یہاں کے جو ایوجک ہیں ان کو بھی ہمیں گرفتار کرنا ہے تاکہ عام جنتہ میں یہ سندیش جائے کہ سرکار کتنی سخت ہے کتنی سختی سے لائنڈ آرڈر کو کنٹرول کر رہی ہے اور یہ بھی ایک سندیش دینا چاہتی تھی کہ عام لوگ جو دوسرے لوگ اگر ایک آئی جی گرفتار ہو سکتا ہے تارپوری صاحب ابھی یہ لنک آ جائیں گا ابھی یہ باری شوری ہوگی لکھنوں میں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے پر یہ دیکھیں کہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ ایک طرح سے کہ پریس کلپ میں کوئی جا رہا ہے اپنا کارکرم کرنے کے لیے وہ رد کر دیا جا رہا ہے اس میں پریس کلپ کے آئیوجک بھی شامل ہیں اس کو رد کرنے میں سرکار کے دباؤ کو اور پھر ان لوگوں کو وہاں بیٹھ کر وچار کر رہے ہیں تو شانتی بھنگ کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے تو آپ خود سے سوچئے کہ لوگ تنترے کے کس چیپٹر کے حساب سے گرفتاری ہوئی ہے اور کیوں یہ جائز ہے اور کیوں یہ جائز نہیں ہے ایک سابون بنا کر اگر کوئی اپنا ویروہ درچناتماق طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو اس میں کسی کی کیا دکت ہونی چاہیے اور وہ بھی پریس کلپ کا آئیوجن اس کا رد کیا گیا ہے سگنل ابھی مل نہیں رہا ہے تو ہم بریک کے بعد ہم لوٹ کرائیں گے تو سابون کے بارے میں بات کریں گے سبا سو کلو کا سابون مطلب نہ آئے گا بارش کے قارن دارہ پوری جی لنک ٹوٹ گیا تھا کیا پتہ اب بھی گربر نہ ہو جائے لیکن پھر بھی میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے آپ آئی پی ایس آفیسر رہے ہیں تو جو بھی تھانے سے آیا ہوگا وہ تھوڑا تو گھبرائیا ہی ہوگا کہ پولیس آفیسر کو بھی تو کچھ کانون کتاب معلوم ہی ہوگا ہاں وہ تھا میں نے ان کو وہی جواب دیا کہ جو اروپ آپ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں جو اپراد کرنے کے ہم نے ایسا کوئی اپراد کیا ہی نہیں یا انمتی کی وشکتہ نہیں ہے اور دھارہ ایک سو چوالی سڑک پر لگو ہوتی ہے پریس کلپ کے اندر لگو نہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہاں آکے اولیڈی اپراد کر دیا ہے کر دیا اور ہمیں آپ لوگوں کو گرفتار کرنا ہی ہے اس لئے مجھے لگا کہ آج سرکار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کو گرفتار کیا جانا ہے تو ہم لوگوں نے اپنی گرفتاری دے دی پریس کلپ کے پترکاروں نے اس پر آپتی نہیں کی کیے ان کے پریسر میں پولیس آ کر ایسا ہے کہ وہاں پر تو کسی نے نہیں کیا کیونکہ ان کے جو منجر تھے پربندک جو ہیں انہوں نے وہ رد کر دیا میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ کافی پترکاروں نے اس کا ویرود کیا اس کی نندہ کیا ہے ایک امریش کمار جی نے لکھا ہے کہ ساٹھ سال کے اتحاس میں پہلی وار ہوا ہے جبکہ پریس کلپ کے اندر پولیس گھوسی ہو اور اندر سے گرفتار کر کے لائی ہو ایسے اور پنکہ شیروازتیب جی ہے انہوں نے بھی لکھا ہے بہت سارے نبین جوشی جی انہوں نے لکھا ہے ایسے بہت سارے نامی پترکار ہیں جنہوں نے پریس کلپ کے اندر پولیس پرویش اور اس کے اندر سے گرفتاری کا لکھت میں برود کیا ہے بہت سارے ایسے پترکار بھی ہیں جنہوں نے اس کا برود نہیں کیا اور اُلٹا انہوں نے میں نے بہت سے پرنٹ میڈیا میں دیکھا ہم لوگوں کو دوشی ٹھہر آیا ہے کہ ہم لوگ وہاں سے مارچ کر کے نعرے لگاتے ہوئے مکھمنتری جی کے آواز کی طرف جا رہے تھے آٹھ لوگ جو کے سو پرتیشت جھوٹ ہے آٹھ لوگ تھے کہ ہم لوگ مکھمنتری جی کی طرف جو ہے آواز کی طرف نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے جبکہ آپ نے فوٹوگراب دیکھے ہوں گے کہ ہم لوگوں کو پریس کلپ کے اندر سے گرفتار کر کے لائی آ جا رہا ہے تمام فوٹوگرابس ہے اور وہی سچائی ہے پرنتو ہمارے کچھ پترکار بندوں نے اس کو ایسا درچہ آیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپراد کیا تھا اس پر پولس نے ہمیں گرفتار کیا اب دو بات کا جواب دیجئے کہ وہ سوہ سو کلو کے سابون کا کیا ہوا اسے کون نہا رہا ہے اور آپ اس کے ذریعے کیا میسیج دینا چاہتے تھے دیکھیں ایسا ہے وہ جو سابون تھا اس کے پیچھے گجرات کے دلتوں کے دو منشاتے ایک تو انہوں نے ایک سو پچیس کلو اسی لئے رکھا تھا کہ ڈاکٹرن بیڈکر کی ایک سو پچیس میں جینتی منائی گئی تھی اور وہ ڈاکٹرن بیڈکر سے جوڑا اور دوسرا اس کے اوپر بھگوان بودھ کی مورتی اس کو انگریب کیا گیا تھا کہ اس میں بودھ کا بھی انشاء ہے کیونکہ جوگی جی نے وہ جو سرکار نے جو سابون باتا تھا وہ کشینگر میں باتا تھا اور کشینگر بھگوان بودھ کی نروان ستھلیا تو دلتوں کا یہ منشاہ تھا کہ انہوں نے دلتوں کو اسی لئے سابون باتا ہے کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ دلت گندے ہوتے ہیں دلت نہاتے نہیں ہیں اسی لئے وہ نہات ہو کے جوگی جی کے سامنے جائے تو دلتوں نے کہا کہ اس کے پرتیتر میں ہم لخنو جا کے جوگی جی کو یہ سابون دیں گے جس میں ڈاکٹرن بیڈکر اور بودھ کا انشاء ہے اور ہم ان کا کہنا ہم امید کرتے ہیں اس سے جوگی جی کا تن اور من دونوں شد ہو جائیں گے اور وہ دلتوں کو صحیح نظریے سے دیکھیں گے نظریے سے دیکھیں گے اور یہ جو سابون ہے یہ ہمیں جیسے پتا چلا کہ یہ جو جھانسی کی پولس ہے انہوں نے سابون کو رکھ لیا ہے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور دلتوں کو اسی طرح سے ہاں رکھ لیا ہے سابون رکھ لیا ہے اب وہ کیا کریں گے جوگی جی تک پہنچائیں گے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا پر ایک عجیب بات ہے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ تو قانون کے بھی جانکار ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی گرفتاری کے معاملے کو لے کر کوٹ جانا چاہیے اور عدالت کی رائے بھی پوچھی جانی چاہیے کہ کیا یہ طریقہ ہے آریسٹ کرنے کا دیکھیں ایسا ہے اب اس پرکار کے جو وائلیشنز ہیں جو مانوادکاروں کے جو لنگن ہے یا جو زیادیاں ہیں یہ تو ہر روز ڈھیروں ہو رہی ہیں ڈھیروں ہو رہی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کتنے معاملوں میں آپ کوٹ جائیں گے اور پھر کوٹ میں بہت سمیہ لگتا ہے ایسے معاملوں میں کوٹ میں بہت سمیہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی رلیف مل پائے گا اسی لئے ہم کوٹ میں جانے کی بجائے ہم سب لوگ جو مانوادکار کارے کرتا ہیں یا سوشل ایکٹویسٹ ہیں ہم لوگ سب کٹھا ہو کہ اتر پردیش میں یہ جو اگھوشت آپات کال ہے جو سب پرکاس کے برود کو دبایا جا رہا ہے اور ابیقتی کی استنتردہ کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے اس کے برود میں ہم لوگ ایک جھٹ ہو رہے ہیں اور آگے کی ہم لوگ رن نیتی بنا رہے ہیں کہ کس پرکار آپ اپنی عواز کو بلند کریں اور سرکار کو احساس کرائیں کہ آپ یہاں پر جو اگھوشت آپات کال ہے آپ اس کو سمارت کریے اور لوگوں کے جو مانوادکار ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے دیجئے ان تک جندہ رہنے دیجئے آپ نے شروع میں کہا کہ 144 کے اُلنگن کا آروپ لگایا تو کیا 144 دھارہ لگائی گئی تھی کیا پریس کلپ کے بھیتر نہیں پریس کلپ کے بھیتر 144 کی دھارہ نہیں لگ سکتی جو دھارہ ہوتی ہے جو سربجن اکستل ہے جیسے روڈ ہے اس پر لگتی ہے وہ پریس کلپ کے اندر نا آج تک لگی ہے پر میں نہیں جانتا کہ شاید جوگی سرکار نے کوئی نیا عدیش کر دیا ہو جائے نیا قانون بنا دیا ہو کہ اب کسی کے گھر کے اندر بھی دھارہ 144 سے لگائی جا سکتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا اسی لئے آپ کی جواب سے یہ بات میرے دماغ میں رہ گئی تھی پر ایسار دارہ پوری صاحب آپ آئے اور آپ کی میں ابھی ویدائی بھاشن پڑھی رہا تھا شکریہ دھنیوات دے رہا تھا کہ پھر سے لنک چلا گیا پر یہ گڑھ بڑی ہو رہی ہے سر لیکن ٹھیک ہے یہ بات درج ہونی چاہیے کہ آپ پریس کلب میں تھے آٹھ لوگ تھے اور آپ پور پردشن کرنے کی یوجنہ بنانے اور شانتی بھنگ کرنے کے عاروپ میں آپ لوگ کو گرفتار کر لیا گیا اور پریس کلب نے اس آئیوجن کو رد کرنے کی بات کہی قائدے سے پریس کلب کو اس بات کنوں میں پہنچتا چلا جا رہا ہے